اسلام علیکم جی کیا حل چالیں آپ سب کے i hope کہ آپ سے بلکل خیریت سے ہوں گے so again welcome back to my channel تو جی ماشاءاللہ سے آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے رمضان کا اور جو ہے بس جب رمضان کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے پرپریشن اتنی زیادہ کی جا رہی ہوتی ہے رمضان کی اس ٹائم پر پتہ نہیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی رمضان نے آنا ہے اور مطلب کیسے رکھے جائیں گے روزیں موسم کیسا ہوگا لیکن بس ایک دم سے جب رمضان اچانک شروع ہو جاتا ہے روزیں شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد بلکل پتہ نہیں چلتا کہ ایک کر کے دو دو کر کے سارے روزیں جو ہیں وہ ایسی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عید آ جاتی ہے تو بس یہ تو ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب آخری عشرہ میں تھوڑی سی جو ہے نا سستی بڑھ جاتی ہے اور یہی وجہ کہ میں ریکارڈنگ آج کل جو ہے تھوڑی میں نے کم کر دی تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو چوبیس میں روزے کی اور چوبیس میں روزے کی میلے گی میں نے پچیس میں روزے والد نے تو بلکل ریکارڈنگ نہیں کی اور اس کی کیا وجہ ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں دیٹیل میں تو ابھی جو ہے میں یہاں پہ افتاری کی تیاری کر رہی تھی اور ابھی نہ میں یہاں پہ بریٹ پکوڑا بنا رہی ہوں اور میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی رمضان کے نا مطلب کوئی دس روزوں کے بعد سی میں نے سوچا تھا کہ میں بریٹ پکوڑا بناوں گی کیونکہ میں نے اکسر دیکھا ہے ویڈیوز وغیرہ میں بھی میں نے سننے میں بھی آتا ہے کہ بریٹ پکوڑا باہر سے بھی اکسر ملتا ہے اور میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تھا گھر میں اور سنے ہی تھا تو بس مجھے لگتا تھا کہ شاید نا یہ اندر سے کافی اویلی ہو جاتا ہوگا فرائے کرنے کے بعد لیکن آج میں نے ٹرائے کیا میں نے سنا سے آلو کا پھرتا بنایا ہوا تھا جو کہ میں نے ایک دن پہلے بنایا ہوا تھا تو بس میں بس بریٹ رکھی وی دی اسی کے پر میں نے سارا وہ جو آلو کا پھرتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ سپریڈ کر دیا ہاف کٹ کر لیا تھا سائیڈز جو ہے وہ سپریڈ کر دی تھی بریٹ کی اور اتنا اچھا سے وہ سپریڈ ہو جاتا ہے کہ وہ گرتا بھی نہیں ہے بلکل بھی بریٹ کی اوپر سے اور بس میں نے بیسن کی کوٹنگ کر دیا بیسن کو آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ نہ دا دا تھک ہو نہ زیادہ جو ہے وہ پتلا رکھنے تاکہ بریٹ کی اوپر وہ اچھے سے سٹک کر جائے مطلب کوٹنگ جو ہے وہ بلکل مطلب ٹپ کے اور بس جو ہے میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے اور بہت زیادہ ہائے فلیم پہ بھی نہیں کرنا بس جو بیسن ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو ان بریٹ پکوڑے کا جو ٹیسٹ ہے جو اس کے اندر ہم نے یہ جو فل کیا ہے مطلب جو پر سپریڈ کی ہے آلو کا بھٹا اصل میں ٹیسٹ اس سے آتا ہے جتنا مزے کا آلو کا بھٹا ریڈی کریں گے اگر آپ کو دھنیا مگرہ ڈالتے ہیں یا سپائسز اچھے تو ڈالتے ہیں تو اتنا ہی مزے کا جو ہے بریٹ پکوڑے کا ٹیسٹ آتا ہے باقی کوٹنگ بیسن کی تو سمپل ہے باقی بریٹ کا وہی ٹیسٹ آتا ہے تو باقی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ ریسپی بہت ایزی ہے اور بڑی آسانی سے بن بھی جاتی ہے تو بس یہاں پہ ابھی میں نے کچھ کچھ سموسے بھی جو ہیں وہ فل کیے تھے بھی مطلب نا میں نے میرے پاس رکھا ہوا تھا یہ والا آلو کا پھرتا بھی رکھا ہوا تھا اور تھوڑا سی میں نے فلنگ بھی بنائی بھی تھی تو بس میں نے کچھ میرے پاس سموسے پٹی جو ہے وہ میں نے منگوائی تھی کہ آگے چند روزے رہ گئے ہیں تو تھوڑا بہت جو ہے نا اور تھوڑا سا فل کر کے رکھ لوں تاکہ جو ہے پھر یوز ہو جائیں گے بس انہی روزوں میں تو بس ابھی تھوڑا سی میں نے جو ہے وہ آلو فل کر لیا ہے اور کچھ سموسوں میں میں نے فلنگ کر لی ہے ویڈیز کی اور چکن کے ساتھ اور ابھی یہاں پہ نا پٹی کھولتے ہوئے کافی جو پٹیاں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں ویسٹ ہو جاتی ہیں تو یہ جو زپ لک پہ گیا نا میں نے اسی میں ہی تھوڑی سی جو ہے نا جو پٹیاں تھی وہ رکھ دی ہیں اور بس یہ ہمارے بلیٹ پر کھولتے دکھیں ریڈی ہو گئے ہیں اور بس یہ جو بھی سہر روزہ والے دن کی میں نے بس یہی افتاری جو ہے نا ویڈیو بنائی تھی میں نے زیادہ ویڈیو شوٹ ہی نہیں کیا اور شاید ہی وجہ ہے کہ آخری اشرے میں اتنی لیزنس آگی ہے کہ دل نہیں کرتا کہ زیادہ شوٹ کیا جائے اور نیکسٹ جو تھا پچھے سہر روزہ اس دن میرے ماما کی گھر میں افتاری تھی اور ہم لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور اس دن بس اسمان کے بھی کچھ تبیہ ٹھیک نہیں تھی اور صبح کے ٹائم اس کا ہیئر کرٹ بھی ہوا تھا تو بس اس نے مطلب بہت مشکل سے ہیئر کرٹ کروایا تھا کیونکہ بچے ایسے ہی کرتے ہیں مشکل سے ہیئر کرٹ کرواتے ہیں اور بس اس کے بعد بس کو شاور وغیرہ مطلب دیا اور اس کے بعد پہ تیاری تھی جانے کی تو بس اس طرح سے سارا ٹائم گزر گیا تو بس میں شوٹ زیادہ نہیں کر پائی بلکہ یہ بلکل بھی نہیں کیا میں نے تو ابھی جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اس سے نیکسٹے چھبیس سن روزہ والے دن کیا مطلب آج کی ہے جس دن آپ کو یہ ویڈیو ملے گی انشاءاللہ تو آج جو ہے میں نے ویڈیو پھر بھی تھوڑا بہت بنا لی تھی آج بھی جو ہے میرے تیبے ٹھیک نہیں تھی تو بس میں نے تھوڑا زیادہ شوٹ نہیں کیا تو بس جو بھی میں نے افتاری وغیرہ بنائی کھانا بنایا اس کی میرے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بھی ہاں بھی نا ہسپنڈ میرے جو ہے گوشت وغیرہ اور کیما لے کے آئے تھے تو بس میں نے اس کو واش وغیرہ کیا تھا تو کچھ لوگ نا ویسے کیمے کو بھی واش نہیں کرتے ہیں لیکن میں لازم ہی کر لیتی کیونکہ اس میں سے اچھا خاصا جو بلرڈ ہے نا وہ نکلتا ہے ہمیں فیل نہیں ہوتا دیکھنے میں کہ شاید یہ وائٹ وائٹ سا اور ہے تو صاف ہوگا لیکن ایک دفعہ اس کو گرد لینا چاہیے پانی سے گزار لینا چاہیے تاکہ جو جتنا بھی اس کا بلرڈ ہے نا وہ نکل جائے اور کھانا پکاتے وقت جو ہے نا پھر کھانا جو ہے وہ خراب نہ بنے تو بس ابھی میں نے یہاں پہ ساتھ ساتھ پیکٹس بنا لیا گوشت کے اور کیمے کے تو زیادہ تر ہمارے کروے میں چکن ہی آتا ہے لیکن کیونکہ بزائیس کے بات ہے عید کا موقع ہے تو تھوڑا بہت اس طرح سے جو ہے پہلے سی چیزیں بگرے علاقے رکھی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے عید کے موقع پر پھر جو بھی ہو دعوتے وغیرہ یا پھر کھانا چھانا جو بھی بننا ہو تو اس ٹیم پر پھر زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ باعث سیلانی نہ پڑے تو آپ لوگوں کے گھروں میں عید کی تیاریاں کیا کیا چل رہی ہیں ایسا فائیاں چل رہی ہوں گی یا کچن کے کاموں میں کیا کہتے ہیں یا چل رہی ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ تو میرے خاصے پاکستانی ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کی تیاریاں زور و شور سے جتنا مرضی تیاری ہے ہم رمضان سے پہلے کر لیں کہ ہم نے رمضان زیادہ کام نہیں کرنے لیکن پھر بھی عید سے پہلے سارے کام نکل آتے ہیں تو بس خیر یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے اور ابھی بس یہاں پہ نا میں میں آلو گوشت بنانے لگی ہوں اور آج میں بنانے لگی ہوں نے آلو گوشت یہ بالکل ڈیفرن طریقے سے مطلب وہ ڈیفرن طریقہ نہیں کہ میری ریسے بھی کوئی الگ ہے مطلب یہ جو ہر کوئی اس طرح سے بناتا ہے بڑے مطلب جلدی سے پیشوکر میں بن جاتا ہے میں ہمیشہ تھا نا مسالہ بھون کے پیاس براؤن کر کے اور مطلب مسالہ بھون کے گوشت کو فرائے کر کے وہ کافی لمبا چھوڑا پروسس میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا جلدی کام کرتی ہوں دیکھتی ہوں ویڈیو سے میں نے ایک سر دیکھا ہے کہ اس طرح سے جلدی لوگ بنا لیتے ہیں تو میں بھی رائے کرتی ہوں آج تو میں نے بس پیشوکر میں کیا 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 ہے پہلے پیاس کٹ کر کے ڈال دی ہے دو میڈیم سائز کی پیاس تھی اور میں نے ان کو جولین کٹ کر کے ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے ڈال دیا اس میں گوشت اور گوشت آپ سمجھ لیں اس میں میں نے ڈالا تھا اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈال دیا ٹیمارٹر تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر تھے ان کو بھی میں نے اچھے سے چوپ کر کے ڈال دیا لیسے اندرہ کے دو کیوبز ڈال دی میں نے اس کے اندر اور اس کے علاوہ میں نے سپائسیز میں اس وقت اس میں صرف حلدی ڈالی تھی ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ نمک ڈالا تھا ہسپے زائی کا اور لال مش پوٹر بلکل تھوڑا سا تقریباً دو تین چھٹکی ڈالا ہوگا زیادہ نہیں کیونکہ بعد میں مجھے کالی مش تو ڈال لی ہیں تو بس یہ تین مسائلے میں نے ڈال لی تھی اس کے اندرہ نمک حلدی اور لال مش کا پاوڈر اور بس ابھی میں اس کے اندرہ پر پانی ڈال دوں گی اور میں نے اپر تھوڑا سا آئل ڈال دیتا تاکہ جو پانی ہے نا وہ اُبل کے باہر نہ آ جائے تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کیونکہ پریشر لگانے کے بعد نا اکثر جو پانی اندر بوائل ہوتا ہے پریشر لگتا ہے نا تو پانی اکثر اس کی سی ٹی سے باہر آنے لگ جاتا ہے اس کے وہ مطلب جھاک سا باہر آنے لگ جاتا تو اگر آپ ہلکا سا آئل ڈال دیتے ہیں نا پانی میں کوئی دو تین چمچ تو بلکل بھی جھاگ نہیں بنتی ہے اور وہ پانی اُبل کے باہر نہیں آتا تو یہ اگر آپ ٹپ کریں گے نا یوس تو بہت ہی یوسفل رہ گیا آپ کے لیے تو یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ میں افتاری کی بھی تھوڑی بہت تیاری کر رہی ہوں ابھی یہاں پہ میں نے جو ہے ریڈی میٹ پھلکی تھی میرے پاس جو بوندی بھی جیسے کہتے ہیں تو وہ میں نے یہاں پہ پانی میں سوک کر کے رک دوں گی ساتھ میں یہاں پہ تھوڑا سچینے میں نے نکال لیا ہے فریزر سے اور ابھی اس کو میں دوبارہ سی پیک کر کے رک دوں گی اور بس ابھی یہاں پہ پریشر بھی لگ چکے میں نے پریشر کر کھول دیا تھا تو اس میں کافی پانی سا میں نے وہ جہنی سائٹ پہ کر دیا تھا کہ تھوڑا سا پانی پہلے میں درائر کر لیا تو اس کو بھون لیتی ہوں اور یہ پریشر تو تقریباً 30 to 40 منٹس کے میں نے میں 30 منٹس کے میں نے لگایا تھا تو اس ٹائم میں میں نے کافی کام کر لیا تھے میں نارٹا وغیرہ گوننا تھا تو بس وہ گون کے رکھا یہاں پہ برطن وغیرہ دھونے والے تھے وہ ساسات دھوئے میں نے اور چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ ساسات ہی چل رہے ہوتے ہیں اور اسمان کو بھی زائر سی بات ہے پھر سولایا میں نے اور بس ابھی یہاں پہ میں نے ایملی کی چٹنی نکالی ہوئی تھی اور اب تو یہ بلکل ملٹ ہوگی کیونکہ میں نے فریج میں رکھ دی تھی تو بس اب یہ ہے ایک چھوٹے سے بول میں اس کو نکال لوں کہ تک کہ اچھے سے جو ہے یوز ہو جائے گی پھر تو ساتھی ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو آج کے اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ فورسٹ ہم آئے ہیں اور میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کمنٹ ان شیئر لازمی کر دیا کریں مجھے کمنٹ کے تھروں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تو بس ابھی یہاں پہ میں نے چھٹنی نکال لی ہے اور ابھی جو ہے میں نے یہاں پہ ساتھ میں پیاس چھٹنی اس کے لئے میں نے بھگوئے ہیں تو بس ابھی یہاں پہ تھوڑا بہت چھٹنی اس پہ لگیوی تھی چھٹنی تو میں نے تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈال کے تو اچھے سے اس کو نکال لوں گے تاکہ جو پانی ایملی والا وہ یوز ہو جائے گا چھٹنی میں اس سے بہت اچھا ایملی والے پانی چھٹنی کا بہت افلے ورات ہے تو بس یہاں پہ ساتھ ساتھ بھنائی بھی ہو گئی ہے اور ابھی یہاں پہ میں ڈال دوں گی اس میں آئل میں نے اس سے ہم تو آئل بلکل تھوڑا سا ڈال تھا دو یا تین چھمچ ڈال لے ہوں گے تو اب بس ابھی یہاں پہ جو ہے میں اس میں آئل ڈال دوں گی اور میرے ہر کھانے میں اکثر آئل کا حساب یہی ہوتا ہے جو ہم جو اس سے جس سے ہم چمچ چلا رہے ہوتے ہیں جو کھانا پکا دے وقت جو ڈوئی یا ڈونگا جو بھی کہتے ہیں تو اس میں میں مطلب نہ آئل ڈال دیتی ہوں تو تقریباً دو چھمچ میں ضرور یوز کرتی ہوں اور بس ابھی یہاں پہ بھنائیں کی ٹائم پہ جو باقی کی مسائلے رہ گئے تھے میں اس میں ڈال دوں گی جیسے میں نے اس میں ڈالا تھا کھٹا ہوا زیرا 1 ٹی سپون دھنیا کھٹا ہوا 1 ٹی سپون یہ دونوں میں نے پھون کے رکھے ہوتے ہیں کوٹ کے تو اس سے فلیور بہت اچھا تھا کھانے کا اس کے لئے میں نے اس میں ڈالا تھا گرم مسائلہ 1 ٹی سپون کیونکہ گرم مسائلہ وہ این پی بھی سکیو پر تھوڑا سا ڈالے گا سپرنگل ہوتا ہے اور اس کے لئے تھوڑا سا کالی مش کا پاوڈر اکارڈنگ ٹو سپائسز اور کالی مش کا پاوڈر اگر آپ لوگ سکپ بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس میں لال مش کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں ہم نہیں یوز کرتے تو بس فسلے میں نے کالی مش ڈال دی تھی اور بس یہاں پہ اس کو بھنائی کر لوں گی ٹوماٹر اور پیاس بہت اچھے سے گل جاتے ہیں مجھے یہی وہیم ہوتا تھا کہ باتہ نہیں وہ گلتے ہیں کہ نہیں کھڑے کھڑے نہ رہ جائیں تو میں ہمیشہ ہمیں پیش بنا گئی کوئی شوڑ بے والا سالم نہ آتی ہوں لیکن آج جو میں نے پریشر لگایا ہے اور سچ میں بھنائی کے وقت بلکل اچھے سے یہ بھون جاتے ہیں اور بلکل بھی نظر نہیں آتے تو بس ابھی یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے دہی تقریباً چار سے پانچ آمچ اور بس اس کے ساتھ میں اس کے دوبارہ سے بھنائی کر لوں گی ہر ہم اچھے ڈال دی میں نے تین عدد کٹ کر کے ایک درمیان میں سے اور بس یہاں پہ اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد کیونکہ ابھی دہی ڈالیں تو اس کا پانی بھی نکلے گا اور وہ بھی جب درائی ہو جائے گا اچھے سے جتنا اچھا آپ گوشت کو یہاں پہ بھنائی کرنے گے اتنا ہی اچھا فلیور آتے ہیں تو بس ابھی یہاں پہ بھنائی کے وقت میں نے اس میں تھوڑا سا جو جو آلو ڈالنا تھا آلو گوشت میں وہ بھی ڈال دی ہیں ساتھے تا کہ آلو آلو کندر بھی ایک اچھا سا فلیور جا سپائسز کا اور بس اس کے بعد میں اس کو جو ہے پریشر لگا دوں گی اور پریشر ابھی صرف میں اس سے لگا رہی کیونکہ میں آلو ڈال رہی ہوں تو بس دو تین منٹ کا ایک پریشر لگے گا اس کے بعد جو ہے یہ بلکل کوک ہو جائے گا مطلب گوشت تو آلو کو آلکا سا گلانے کے لیے میں نے جو ہے تھوڑا سا ایک دو منٹ کا پریشر لگا دیا تھا ابھی یہاں پہ جو ہے میں نے یکنیز کی سپریٹ کر لی ہوئی تھی کیونکہ وہ کافی زیادہ تھا اس میں پانی تو اس کو ڈرائی کرنا میں کیونکہ ٹائم لگنا تھا تو میں نے وہ جکنی سپریٹ کر لی تھی اور بس تھوڑا سا پانی میں اس کو ڈرائی کر لیا تھا بھون لیا تھا میں نے تو ابھی میں نے وہی جکنی ڈال دیئے تھوڑا سا مجھے یہاں پہ شوربہ کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیئے اور رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سالن جو ہوتا ہے نا وہ کمی رکھا جاتا تاکہ جو ہے رام سے سہری تک جو ہے وہ یوز ہو جائے کیونکہ زیادہ تو کھانا کھایا نہیں جاتا دن وغیرہ میں تو بس ابھی یہاں پہ جو ہے میں نے پریشر دوبارہ سے لگا دیا اور ابھی یہاں پہ میں تیاری کر رہی ہوں چارٹ کی تو بس پھلکیوں کے ساتھ ہی نا میں نے پانی میں چنوں کو بھی سوک کر کے رکھ دیتا اسے چنیں بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ فریز ہوئے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اچھا ہے کہ سوفٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ بوائل پانی بھی ڈال دیتے ہیں تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے تو بس میں پہ علو کو بوائل کر لیا تھا کٹ کر کے وہ ڈال دیئے تھوڑا سا پیاس ڈال دیئے ٹماٹر ڈال دیئے بس سمپسی جو چارٹ ہوتی ہے آئس میں آپ چاہئے تو بسہ کھیرہ ڈال دے کے ساتھ تو وہ بہت اچھی لگتی ہے تو بس ابھی ہاں پہ میرے پاس گرین چٹنی نہیں تھی ختم ہوئی تھی تو بس ابھی ہاں پہ میں صرف دہی ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کو پھینٹ لوں گی تاکہ جو لنپس وغیرہ اس کے وہ ختم ہو جائیں اور بس اس کو اچھے سے اس کا ٹیکسچر جب سمودھ سا ہو جائے گا تو میں اس کو چارٹ میں ڈال دوں گی اس طرح سے چارٹ بہت جوسی بنتی ہے اور بس یہ دہی جو ہوتا ہے یہ اس ٹائم پہ ڈالا جائے جب مطلب افتاری سے کوئی دس منٹ پہلے یا پندرہ منٹ پہلے تو یہ ہے کہ یہ بوندی ہے اس میں یا پھر جو یہ بلے وغیرہ ڈالے ہو تو وہ دہی کو اپنے اندرے ایبزوب نہیں کر لیتے تو بلکل ڈائے فارم میں جاتی پہ چارٹ بس ابھی یہاں پہ میں نے چارٹ نسلہ اس میں ڈال دیا تھے بھوڑا سا میں بھنا ہوا زیرہ ڈال دیا تھا اللہ آخری عشرے میں جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو بلکل دل نے چاہ رہا ہے کہ زیادہ دیڑ جو ہے وہ کچن میں کھڑا ہوا جائے یا کچن میں ٹائم زیادہ لگایا جائے افتاری کے لیے یا پھر کھانے کے لیے تو بس جو چیزیں ہم لوگوں نے پہلے سے تمام کی ہوتا ہے مطلب جو ہم نے رمضان کی پروپریشن کی تھی ہے افتار پروپریشن تو بس پھر وہی چیزیں جب اس ٹائم پہ یوز ہوتی ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں جو پروپریشن تھی وہ کس لی کی گئی تھی کیونکہ تاکہ پھر وہ ایسے ٹائم پہ کبھی ہوتا ہے کہ مطلب نہیں دل چاہ رہا ہوتا بنانے کو افتاری ہے پھر طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے روزہ لگ رہا ہے یا کوئی اور بھی وجہات تو پھر شیڈیول وغیرہ کی وجہ سے آپ نے ہی زیادہ بنا پاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے سیف رکھی ہوتی ہیں سٹور کر کے رکھی ہوتی ہیں بنا کے پہلے سے پروپریشن میں تو وہ اس ٹائم پہ پھر یوز ہو جاتی ہیں تو بس ابھی یہاں پہ نا میں نے تھوڑا سا جو ہے بیسن میں مسالہ وغیرہ ڈال کے آلو کی کتلیاں کاٹ لی تھی تاکہ میں اس کو نا تھوڑا سا آلو کے پکوڑے بنا لوں گی اور ابھی بس یہاں پہ جو ہے آلو کو جو ہے آلو گوچ کو پریشر ڈک چکا تھا ایک دو منٹ کا تو بس ابھی میں نے یہاں پہ کھول دیا تھا اس کو تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ میں نے نمک اور تھوڑی سی کالے مچ اور ڈال دی تھی تونکہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ سپائسز کیونکہ پہلے کم ڈالے تھے اور نمک بھی میں نے بہت تھوڑا سا دالا تھا سٹارٹ میں تو بس ابھی میں نے تھوڑا سا مناسب سا کر کے اور ڈال دیا ہے اور ابھی میرے پاس کیونکہ دھنیا نہیں تھا تو میں نے یہاں پر تھوڑی سا ڈال دیا اس کے اندر کسوری میتھی کسوری میتھی سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ اس میں دھنیا ڈالتے بھی ہیں تب بھی اس میں کسوری میتھی ضرور ڈالیں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے کوئی بھی آپ شوربرے والا کھانا بناتے ہیں کوئی بھی مطلب آلو مٹر یا پھر آلو چکن کا سالم دنا رہے ہیں کوئی بھی شوربرے والا اس میں اگر میتھی ڈالتے ہیں اوپر سے سوکھی میتھی تو بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے بس ابھی یہاں پر میں نے بیسن اور آلو کی کتلیوں کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا اور آج میں نے بہت زیادہ بیٹر کو ٹھک نہیں رکھا مطلب بلکل ایسا رکھا ہے بس ہلکا ہلکا سا آلو کی اوپر وہ کوٹ ہو گیا اور اس طرح سے بہت کرسپی بنتے ہیں اور اگر آپ نے اور کرسپی بنانے ہو تو آپ ایک چمچ جو ہے نا اس میں بیسن کے ساتھ کون فلور کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو کون فلور ڈال لے سے جو آلو کی پکوڑیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ کرسپی بنتے ہیں اور جو بیسن کی اوپر کوٹنگ ہوئی ہوتی نا وہ اور بھی زیادہ کرسپی ہو جاتی ہے تو ضرور یہ ٹرپ ٹرائی کیجئے گا اور میں نے بلکہ اکثر جب پہلے بنایا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ میں جب اگر مطلب کونٹیٹی ایسے ہوتی کہ آپ نے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ لیا ہے بیسن کا تو آپ ایک چمچ بھر کے جو ہے وہ کون فلور کا لے سکتے ہیں بہت ہاتا کونٹیٹی بھی نہیں کرنی ہے بس ایک چمچ کافی ہوتا ہے تو اس سے جو ہوتا ہے اس کی کرسپی جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ابھی یہاں پہ بس شربت وغیرہ بن رہا تھا تو ابھی ہسپینڈی یہاں پہ تھوڑا سا دودھ سوڑا وغیرہ بنا رہے تھے کیونکہ آج کے لیتنی گرمی ہو رہی ہے تو دل چاہ رہے کہ شربت اچھا خاصا کونٹیٹی میں بن جا ہے تو میں نے آلڑی جو ہے وہ شربت بنا لیا ہوتا ہے لیکن پھر ابھی وہ یہاں پہ سپلائٹ وغیرہ لے کے آئے تھے اور جو ہے وہ دودھ سوڑا بنا رہے تھے اور میں یہاں پہ بھی راجز ساموس Meanwhile ہوں کو فائے کر رہی ہوں جو کہ میں نے آلڑی بنا کے رکھتے ابھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا تھا مینے تو ابھی یہ فائے کر لوں گی جو ساموسے فائے کر رہی ہوں ہوں وہ علو کی فلنگ کے ساتھ ہیں اور جو میں راجز راجز وہ ہیں ویجیڈی بھلز اور چکن کی فلنگ کے ساتھ جو سمپل سپرنگ روز کی فلنگ جو بند تھی ہے نویجیز و چکن کے ساتھ وہ والی فیلنگ ہے تو بہت ہی مزی کی فیلنگ سب کو یہ پسند آتی ہے تو بس یہ چیزیں اس ٹائم پر یود ہو جاتی ہیں جب آپ کے پاس مطلب کو سمجھ میں نہ آئے کہ آج افتاری میں کیا بنایا جائے تو پر اس طرح کی جو آپ نے مطلب سٹور کر کے رکھی ہوں وہ یود ہو جاتی ہیں تو بس یہاں تک ہی تھی میری آج کی ویڈیو یہاں پر افتاری بھی ریڈی ہو چکی اور افتار کا ٹائم بھی ہونے والا تھا تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل پر اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے ملوں گے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ